بزرگوں کی باتیں پھر بزرگوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تو ماشاءاللہ اللہ سائن صاحب کو عمر خضر صحت و آفیت کے ساتھ عطا فرمائے یہ اسی طرح پڑھتے رہیں اور ہم بھی اسی طرح سنتے رہے ہیں اللہ دل تو کرتا ہے کہ آجانا سائن اور ہی پڑھن اصل میں دونوں کا اپنا اپنا مد ہے ٹھیک ہے جی ایک کھیرے ایک الوائے حضرت سلطان باہو اپنی کیفیت رکھتے ہیں اور عارف کھڑی اپنی کیفیت رکھتے ہیں تو دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے تو بس دعا فرمائیں کیونکہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بیسے پڑھنے والے بھی نہیں ملتے اور ایسے سننے والے بھی نہیں ملتے پھر جب پڑھنے والا بھی کو ہو اور پھر آگے کو سننے والا بھی بیٹھا ہو پھر رنگ بکھا ہی ہوتا ہے پھر دل تھا کچھ مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کچھ عمر کے بھی تقاضی ہیں تو داراتا ہے کہ چلو کچھ اس طرح کا معاملہ نہ بنیں کہ اگلے بندی کی ازمائش ہو جائیں تو باقی میرا دل کر رہا تھا کہ آج سائن جی پڑھی ہو پھر رجمیہ صاحب نے حضرت کیونکہ جیسے جیسے شیر چلتے ہیں ساتھ ساتھ پھر چلتا ہے کہ فضل تیرے تے مان کر ہی اور 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 نہ ہوئی اور یاد رکھنا دلہ جی بات بنتی بھی تب بھی ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے دلہ جی یہ جو مان ہوتے ہیں نا سجے خبرے کی جتنی دیر یہ ختم نہیں نہ ہوتے اتنی در بات بھی نہیں بنتی ہے بات بنتی تب ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے دلہ جی میں نے عید والے دن بھی بات سنائی چلو میں آج پھر دورائے دیتا ہوں اللہ عمل کی توفیق قطاف لیکھیں حارون رشید کا دور تھا اور بغداد میں نے قتل ہو گیا دلہ جی قتل درہ تھوڑے تگڑے بندے کا ہوا اس لیے سپاہ فوراں حرکت میں آئی اور میں نے پڑھا کریں بیس گرفتاری ہیں بیس بندے شک کی بنا پہ گرفتار کر لیے گئے انیس بندے تو وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے اور ایک انہیں میں مسافر بھی پکڑا گیا تھے ٹوٹل بیس بندے پکڑ کے قید میں ڈال دیئے گئے اب جو وہ انیس تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی سب کا کوئی نہ کوئی زامن آ گیا اور وہ انیس بندوں کو چھڑوا کے لے گیا کہ بھئی اگر ان پہ قتل ثابت ہوا تو میں ذمہ دار ہوں میں اس کو لے کے آنگا آپ میری زمانت پہ چھوڑ دیں آپ میری سفارش پہ چھوڑ دیں انیس تو گئے اب وہ ایک رہ گیا جو مسافر تھا کیونکہ وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا اس لئے بغداد میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا کوئی سفارشی نہیں تھا کوئی حمایتی نہیں تھا کوئی زامن نہیں تھا تو جب انیس چلے گئے وہ رہ گیا اکیلہ تو اس نے پھر کیا کیا اس نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ کو پکارا فضل تیرے تے مان کریمہ جب بندہ یہاں آتا ہے بات بنتی پھر سب کچھ حرکت میں آتا ہے ابھی ہم نہیں میں اوہ دی جیر تبھی آسرہ رکھے ہیں میں نے ادھر بھی رکھا ہوا اس لئے جس دن ادھر جی میں نے حکیم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھا مثلا کو بندہ آگیا ہے نا ادھر جی وہ فلانے بندے نا کام میں تے آپ ذرا ان کو وہاں آئے آئے فضل تیرے تے مان کریمہ آپ نے فرمانا پائی جی پھر بندہ انہوں ہی آکھنے وہ نوہ آکھنے جیدے اختیار چودہ دے لے ہاں آئے وہ یہ لگائی تھی نا لوگوں انہوں نے لگائی تھی وہاں انہیں جانا انہیں مانا انہوں نے لگائی تھی میں نے دیکھا تھا آپ نہیں بہت کم تھا کہ آپ کبھی کسی کو کہتے تھے اب یہی فرمایا کرتے تھے پائی جی انہوں آکھنے جیدے اختیار چودہ دل لے انہوں آکھنے وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا یا اللہ نہ کوئی زامن ہے نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی حمایتی ہے قتل میں نے کیا نہیں مسافر ہوں کسی کے پاس سفارشی بھی تھا کسی کے پاس حمایتی بھی تھا کسی کے پاس زامن بھی تھا میرا تو جو کچھ ہدو بھی ہے میرا حمایتی بھی تو ہے میرا سفارشی بھی تو ہے میرا زمان میرا زامن بھی تو ہے اپنے بندے پہ کرم کر آئے آئے دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ توقل کرے گا پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے حضرت جید وہ لکھائے حارون الرشید اپنے پلنک پہ خواب خرگوش کی مزے لے رہا تھا اس کو جھنچوڑا گیا اور غیب سے آواز کے آتی ہے حارون تو سویا پڑا ہے ہمرا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے جا جا کے اس کو رہا کروا حارون اٹھا اور بھاگا دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سرسجدے میرا کرو رہا ہے یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں یا اللہ میرا زامن بھی کوئی نہیں میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا زامن بھی تو حارون نے جناب درازہ کھلوایا اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جانے نہیں دیا کہ آج تو رات میرے پاس ہوگا اور لکھا ہے صبح حارون نے اعلان کروایا بغداد میں آپ نے فرمایا جس جس بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا زامن اللہ ہے تو وہ آکے دیکھ سکتا ہے جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو نا کہ جس کی زمانت اللہ نے دی ہے تو اس شخص کو آکے دیکھ سکتا ہے لیکن بس وہ ترہی اتھے 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 پھر فیصلہ کر دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں سارے بوئے کھڑکانے ہیں پتہ نہیں ہو دا کیوں نہیں کھڑکانے ہیں سب جگہ جانے ہیں پتہ نہیں ہو دے کل کیوں نہیں آندے ہیں آج ہو یار کھڑکانے ہیں